اور خبر آپ کو اتر پردیس کے سرابستی جلے سے بتا دیں سرابستی جنپد میں کل پچیس مئی کو مددان ہونا ہے اور اس کو لے کر کے پولیس پرساسن پوری طریقے سے مستعد ہے یہاں تک کی جلادکاری اور پولیس عدیچہ گھنسیام چورسیا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ علاجکتہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر اس کا خوب بلکل نہیں ہے ایک بیڈیو وائرل ہوا ہے سرابستی جنپد کے مدواپور چوراہے کا بتا جا رہا ہے جہاں کا نیواسی سیوکمان نام کا ایک دکتی ہے جو مداتاؤں کو ڈرہا رہا ہے دھمکا رہا ہے گالی بک رہا ہے جاتی سوچک گالی دے رہا ہے بسے سمدائے کے لوگوں کو خود کو سماجوادی پارٹی کا سمر تک بتاتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھاچپک کے لوگوں کی پیٹائی کرے گا بہت ساری چیزیں ہیں جو اس بیڈیو میں ہیں لوگوں کو گالیہ دے رہا ہے جاتی سوچک گالیہ جس کا بیڈیو وائرل ہونے کے بعد سرسیا کے مدواپور کے کچھ اسثانیے لوگوں نے سرسیا تھانے پر پہنچ کر کے اس کی سکایت کی ہے پولیس کاروائی میں جھٹی ہوئی ہے عراجک تتو نے چناؤی ماہول کو بگاڑنے کا پریاس کیا ہے یہ اس کے اوپر آروپ لگا ہے برامر چھتری بنیا کو گالی دینے کا آروپ لگا ہے اس کے اوپر اور اس کی آواز ہم نہیں سنا سکتے آواز ہم نے میوٹ کر دی ہے لیکن سیسیا تھانے میں اس کے خلاب اپلیکیسن ڈالا گیا ہے اور پولیس نیچی طور پر ان کے اوپر کاروائی کرے گی دہ جنہوں لوگ سیسیا تھانے پہنچے ہیں اور کاروائی کی وانکی ہے یہاں پر پہنچ کر کے سماجوادی پارٹی کو سمرتھن دینے کی بات کہہ رہا ہے یہاں تک کی کیسرگن لوگ سوا میں جو چنا ہوا ہے اس میں بھی یہ بھوش سواری کر رہا ہے کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے بہت ساری باتیں اپنے موں سے کہہ رہا ہے تو بہت سارے آروپ اس نے بڑے بڑے نیتاؤں پر بھی لگائے ہیں کہ کون سا نیتا کہاں کس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ بیڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ اس تھانے لوگوں نے سیسیا تھانے میں تحریر دے کر اس کے خلاب کاروائی کی مانگ کی ہے وہ لوگ سیسیا تھانے پہنچے ہیں آئیے ہم آپ کو سنواتے ہیں یہ بیڈیو آج سبھا سے سرابستی میں وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک سپا سمرتھک گالی باچ جو کی گالیاں بک رہا ہے دھمکی دے رہا ہے چناؤ پرکریا میں بادہ اتپرن کرنے کی بات کہہ رہا ہے اور جو لوگ سیسیا تھانے پہنچے ہیں پراتنا پتر دینے کے لیے آئیے ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا کچھ ماملہ ہے ماپ کریے گا اس کا آواز ہم نہیں سنا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بڑی گندی گندی گالیاں دے رہا ہے میرا نام سورج پرتاب سنگھ میں گرام سبھا مدھوہ برکا نیوازی ہوں ہمارے گرام سبھا میں سمرانہ چوراہے پہ رام ساگر لیکپال کا لڑکا ہے شیو کمار آریہ وہ کہیں پہ کل ہم کو ویڈیو رات میں ملی ہے اس میں ویڈیو تھاکور بابن کو ٹارگٹ کر کے گالی دیا جا رہا ہے آبھدرتہ کی جا رہی ہے اس میں نہ کوئی وہ ہے تھاکور بابن کو ٹارگٹ کر کے گالی دیا جا رہا ہے اس پہ اس لیے ہم لوگ اپلی کیسن دے کر آئے ہیں سب لوگ 20-25 کی سنکھیا میں جا کے تھانے پہ اپلی کیسن اپلی کیسن میں آپ نے دکھایا ہے کہ جو بھی چناؤ ہے برطمان چناؤ ہے اس کو لے کر بھی تپڑی کی گئی ہے سر آپ کے پاس ویڈیو ہے آپ خود دیکھ لیجئے اس پہ بھوت پہ مار کرنے کے لیے تھاکور بابن کو گالیاں تاکہ اس میں کوئی نہیں پتا ہے کون کس پارٹیس ہے لیکن پھر بھی ڈھاکور بابن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ غلط بات ہے نا اچھا یہ جو چناؤ ہے چناؤ ماہول خراب کرنے کے لیے ایسا کچھ کیا جی بلکل چناؤ ماہول کو خراب کیا جا رہا ہے اور ہم آپس میں مرد بھید کیا جا رہا ہے اور باوال کرنے کی پوری پوری ساجی سے کتنے لوگ آپ آیا ہیں تھانے پہ تھانے پہ تو ہم 20-25 کی سنکھیا میں تھے یہاں پہ 10-15 لوگوں کی سنکھیا ہے چناؤ ماہول کو خراب کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے کیا وہ کسی پارٹی بیسے سے ہے یا ایسے ہی سر وہ کسی پارٹی سے مطلب نہیں ہے لیکن جیسے جو ہمارے جات سورتک کالی دیا جا رہا ہے یہ گلپ دیا تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ نیائے چاہتے ہیں جو کاروائی ہوگا تو دیکھا آپ نے جس طریقے سے ویڈیو وائرل ہوا ہے اور ویڈیو پولیس عدیچک کے پاس بھی بہت چکا ہے پولیس نے کاروائی کرنے کا سواسن بھی دیا ہے دوستو آپ لوگوں کو گریٹ سرابستی چینل ایک سلاح دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے فیس بک میں اکثر یہ پوشٹ دیکھا ہوگا کہ راج نیتی کے چکر میں آپ سی رشتے خراب نہ کریں کیونکہ کل آپ کے گھر میں آگ لگ جائے گا تو آپ کا پڑوسی ہے ایک بالٹی پانی ڈالے گا کوئی نیتا کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا لوگ الکسن جیت کر کے اپنے اپنے کام میں بیست ہو جائیں گے جو نیتا ہے وہ ہو سکتا ہے کل پر سواب کو پہچانے بھی نہیں تو راج نیتی کے چکر میں آپ سی ماحول بلکل خراب نہ کریں نیتا سب ایک ہی ہوتے ہیں ایک ہی کرسی پر بیٹھتے ہیں چاہے وہ پچکا ہو چاہے بھی پچکا ہو لیکن دسمانی ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہو جاتی ہے کوئی کو آپ سے پوچھے آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے کہاں ووٹ ڈالیں گے تو وہ آپ کے من کی بات ہے کسی سے آپ شیر مت کیجئے اس طرح سے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور پولیس پرساسن بہت زیادہ سکت ہے چناؤ کے معاملے میں پولیس پرساسن کوئی بھی ریایت نہیں بڑھتے گا گمبھیر سے گمبھیر داراؤں میں مقدمہ دچ کر کے جیل بھیجا جائے گا جو کوئی بھی چناؤ پر کریا کو میں بادھا پہنچانے کی کوسس کرے گا خاص کر کے سب سے زیادہ جروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا سمرتک ہیں آپ کا دوست کسی اور کا سمرتک ہے تو دونوں لوگ جو ان کے من کی اچھا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے وہ ان کے من کی بات ہے وہ جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں آپ لوگ کسی کو بہکائیں مت آپ لوگ کسی کو دھمکی مت دیں آپ لوگ کسی کو گالی مت دیں آپ لوگ کسی بھی جات سمدہ یا کسی کو گالی مت دیں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بار پھر سے آپ لوگ جان لیجئے کہ راجنیتی کے چکر میں آپ سی ریستے کبھی خراب مت کیجئے کوئی دوسرا کام نہیں آئے گا یہی لوگ آپ کو کام آئیں گے کل آپ کو ایک بوتل کھون کی ضرورت ہوگی تو یہی لوگ آپ کے ایک بوتل کھون دیں گے اور آپ کا دوہ علاج کرانے کے لیے کوئی دلی کلکتہ ممبئی سے چل کر کے نہیں آئے گا تو اس طریقے کا ویڈیو آپ لوگ بلکل نہ بنائیں اگر آپ کے من میں ہے کہ ہاں ہمیں کسی کو ووٹ دینا ہے تو اپنے اپنے من کا مالک سب لوگ ہیں لیکن یہ والا کام مت کیجئے کہ کسی کو گالی دیجئے اب ان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا جس کے سمرتھن میں یہ ڈنگے ہاک رہے ہیں اور جیل جا رہے ہیں جس کا یہ سمرتھن کر رہے ہیں وہ ان کو چھڑانے کے لیے ان کے پاس کھڑا ہونے کے لیے نہیں آئے گا